بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج ہم آپ کو استاد عقیم رنشکیل صاحب کے اگار کے وہ تین بھائی بتاتے ہیں جنہوں نے آپ کی پرواد بھی ماشاءاللہ بھوٹ ہی اچھی پڑک دیئی ہے اور ماشاءاللہ یہ تینوں بھائی پروں کی ایسی حالت ہونے کے باوجود پونے تین بجے کے بعد بیٹھے ہیں اور ماشاءاللہ آپ پچھلی دو پڑکوں میں ہمارا یہ کبوتر انہی پروں کے ساتھ تین بجے کے قریب بیٹھا ہے اور ماشاءاللہ یہ مسلسل پانچ پڑکوں میں اٹھتا رہا ہے ان تمام بھائیوں کی پروں کی کنڈیشن میں آپ تمام بھائیوں کو بتاتا ہوں سیاری نانے کے باوجود صرف شوک کی خاطر ہم نے شوک کیا آتاک شکوین بھائیوں کا یہ شوک بڑے یہ ہمارے کبوتر بلکل اسی حالت میں بغیر پرپٹائی کے بغیر کسی تیاری کے اور ماشاءاللہ آخری پڑک میں یہ تینوں بھائی پونے تین کے پار بیٹھتے ہیں اور یہ تمام بھائی ان کے پروں کی کنڈیشن آپ دیکھیں کچھ بھائی ہمارے کہہ رہے تھے کہ کبوتروں کے اتھار کیا ہوتے ہیں تو ہم ان کو افتانہ چاہیں گے کہ کبوتروں کے اتھار ان کے پار ہی ہوتے ہیں کیونکہ تمام بھائی شکین جانتے ہیں کہ جب تک کبوتروں کے پر اچھی کنڈیشن میں نہ ہوں گے ان کی پرواز پر گھر واپسی میں بہت زیادہ فرق پڑتا ہے اور الحمدللہ پانچ پڑکوں میں یہ کبوتر اپنے گاری واپس آئے ہیں اور انہی پروں کے ساتھ ان کبوتروں کی ماشاءاللہ بہت عمت ہے اور ماشاءاللہ سہی ہمارے تینوں پگار کے کبوتر ہیں اور تینوں بھائی ہیں ماشاءاللہ